بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین ابراہیم بن اسحاق کو طوال بغداد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے ہیں کہ قاتل کو قیتخانے سے رہا کر دے بیدار ہونے پر میں نے دریافت کیا کہ قیتخانے میں کیا کوئی ملزم قتل کا ہے معلوم ہوا کہ جی ہاں ہیں میں نے حکم دیا کہ اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے اس کو میرے سامنے پیش کیا گیا میں نے اس سے احوال بیان کرنے کو کہا کہ اپنے احوال بیان کر دو اس نے کہا کہ میں اس گروہ سے ہوں جو ہر رات حرامکاری کیا کرتے ہیں ایک بڑھیا ہم نے مقرر کر رکھی تھی جو حیلے بہانے اور دوکے سے عورتوں کو ہمارے پاس لے آتی تھی ایک روز ایک نہایت خوبصورت حسینہ کو لئی جس نے نہایت عاجزی سے کہا کہ میری عصمت کو داغدار نہ بناو میں سیدانی ہوں میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ ہے خدا کے واسطے مجھے پناہ دو اس بڑھیا نے مجھے دھوکہ دیا ہے میرے دل پر اس کی باتوں کا اثر ہوا مگر میرے ساتھی بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ تم ہم کو پریب دے کر اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے میں نے انہیں بہت سمجھایا مگر جب دیکھا کہ وہ اس حسینہ کے عزت اور عابرلوٹنے پر تلے بیٹے ہیں تو میں نے ان کا مقابلہ کیا چوری میرے ہاتھ میں تھی اور میں زخمی ہو گیا لیکن اس شیطان کو جو اس حسینہ کے عزت دری پر ڈاکا ڈال رہا تھا میں نے ان کو قتل کر ڈالا میں نے حسینہ کو اشارہ کیا وہ ہمیں لڑتا ہوا دیکھ کر چپ چاپ فرار ہو گئی غلغہ پارہ سن کر لوگ جمع ہو گئے خون آلود چوری میرے ہاتھ میں تھی اور ایک لاش دیکھ کر صفاہی مجھے گرفتار کر کے لے گئے کوتوال نے جب یہ واقعہ سنا تو ملزم سے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں میں نے تجھ کو رہا کیا اس کے بعد وہ ملزم تمام غلط کاموں سے بھی توبہ طائب ہو گیا تمام ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دپا درود شریف کا نظرانہ ضرور پیش کریں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھیں اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ